کھلنا ہے سوال اٹھے لیں کیونکہ رزوان نے خود بولا تھا کیونکہ ٹی ٹونٹی میں اوپن کرتے تھے ون ڈیلز میں نیچے تھے سپرز زندہ کیا ہے سر فراز کو لے آو وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے پر رزوان میں کرتے ہیں پر تو یہ ہے کہ تمام پاکستانی بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ اب ہماری ٹیم کا ورلڈ کپ میں ایک خوف پھیلنے لگا ہے بھارتی اینکر کے آپ کو سپیچ مزید بھی سنوائیں گے کہ وہ کس طرح کی کومنٹری کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی خوش خبری یہ ہے کہ آج فخر کی جگہ عبداللہ شفیق نے یہ دکھایا ہے کہ میں ہی بلے باز ہوں اور یہ ورلڈ کپ میں ہی کھیلوں گا بہت خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ آج مینجمنٹ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ عبداللہ شفیق کو کھلایا اس کے بعد عبداللہ شفیق اور محمد رزوان نے کیا خوبصورت انہیں کھلی ہے اس حوالے سے جو مبارک کے جو مشہور ہیں کر رہے ہیں وکراند گپتہ وہ بہت دلچسپ تفسرہ کر رہے ہیں آپ کو مکمل سناتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے اور پرٹیکلوری اس سال کے اندر سر انہوں نے کیا تھا کہ ایک بڑا مدہ یہ بنا پاکستان میں کہ رزوان نے دیوان کر دیا تھا رزوان نے آج پاکستان کو زندہ کیا ہے رزوان نے آج انڈیا ورسیز پاکستان کو زندہ کیا ہے اور رزوان نے یہ کہا ہے کہ بھائی دیکھو بابر اور امام دو میچوں میں فیل ہوئے ایون ڈین ہم ٹو این ٹو ہیں ہم ٹو این ٹو ہیں اور اس میں اچھو ہی ان کی نکس اور یہ ہے کہ اس کی بڑی آلوشنا ہے سوال اٹھے تھے کیونکہ رزوان نے خود بولا تھا کی کیونکہ ٹی ٹوین ٹی میں اوپن کرتے تھے ون ڈیلز میں نیچے تھے اس سے پانچ چھے کے آس پاس انہوں نے بولا کہ مجھے چار کھیننا ہے مجھے چار کھیننا کھیننا ہے زد کری جو شاید اگر اگر یہاں پر مجھے بولا ہے انہوں کا سوال شکل شاید بیٹر ہوں گے چار پر پر رزوان نے وہ چار مانگا ہے تو اس پر ڈیلیور کر دیں پاکستان میں دیکھو کیا بات ہوتی تھی اور جی رزوان اور بابر پریکٹس کرتے رہتے ہیں جی بتاو جی باقیوں وہ پریکٹس نہیں ملتی ارے بھئی یہ کلب میں تھوڑی جاتے ہیں اکیڈمی میں تھوڑی جاتے ہیں کہ آدھا نیٹ ہے چھے ہی بولر ہیں تم دونوں بیٹنگ کرو گئے اور کوئی نہیں کرے گا بھئی انہوں نے بیٹنگ زیادہ کرتے ہیں تو رن بھی بناتے ہیں اٹھاوٹ سنگل اور دس ڈبل ان کا جو بلیکپ دکھا رہے ہیں میرا یہ ماننا تھا کہ فخر زمان کو انہوں نے ایک میچ کے آدھار پر باہر بٹھا دیا مجھے لگا تھا دیکھو یہ بہت ٹرکی کال ہے بہت ٹرکی کال ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر آپ دو میچ تین میچ کس کو دے دیتے ہو مجھے یہ لگا تھا کہ فخر کو یہ تین میچ دیں گے ہی دیں گے یہ پہلا میچ آج کا میچ اور انڈیا کا میچ دیں گے اور ہم تو کہہ رہے تھے نا ان کے دیکھو جی اوپنر تو رن نہیں بناتے ادھر سے بومرہ بھاگیں گے ادھر سے سراج بھاگیں گے بھئی اوپنر دونوں کامپیں گے اب کیا ہوا انہوں نے فخر کو یہ رسک تھا اگر آج عبداللہ شفیق کے رنہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے فخر کو باہر کیوں بٹھایا پاکستان اور انڈیا میں یہ ہمیشہ ہوگا ہم لوگ کرتے ہیں اب یہ کلیر ہو گیا کہ فخر اب فخر اگر اگر واپس آئے گا تو امام کی جگہ آئے گا بالکل اوپ دے ٹو اوپ دے ٹو وہاں پر لڑائی ہے بیسٹ آف تا ورسٹ کون ہے بیسٹ آف تا ورسٹ میں تو بھئی امام ہی ہے ابھی بھی امام کا سر پرابلم ہے کہ امام کو دوسری ٹیموں نے ایون نیدلینڈز ایسی ٹیم نے بھی یہ فگر آؤٹ گیا کہ آپ جو ہے شورٹ بول سوپر 11 میں کیا چل رہا ہے سوپر 11 میں سر ایک دم بڑھیا رہا میرا تھوڑا دککت ہو گیا ساؤ شاکیل کو میں نے تھوڑا کپتان رکھا تھا تو وہاں پھول گیا یا دیپک کو فون کر کے پوچھو دیپک نے آج سوپر 11 میں کتنا جیتا ہے کیونکہ دیکھو میں آج میں جیتا ہوں 2,000 روپے اور دیپک اگر جیتے ہوں سپوز کرو 5,000 روپے تو میری آج کی winning ہوگی پچیس سو پوچھئے کیسے کیونکہ آپ کو 10%